سلاکھیں ہر ظلم کا انجام بے انتہا پیار کا انزام ایسا ہوگا کسی نے سوچا نہیں تھا سینہ کا میجر اپنے ہی دوست میجر کی پتنی کے پیار میں ایسا اول جا کہ سب کچھ ختم ہو گیا عوید رشتوں کی چاہت میں اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اس کی جان لے لی جسے وہ جان سے چاہنے کا دعوہ کیا کرتا تھا کہانی پوری فلمی تھی اس کہانی میں کیا نہیں تھا پیار تھا نفرت تھی بے وفائی تھی انتقام تھا یعنی ایموشن ڈراما اور ٹراجڈی سب کچھ ایک محبوبہ تھی اور دو دو پیار کرنے والے میجر ایک پتی اور دوسرا پریمی قریب تین سال پہلے خوبصورت دلکش فلمی ہیروینسی شیلجا کی شادی شدہ زندگی میں ایک اور میجر آیا ان دنوں شیلجا اپنے پتی کے ساتھ دیمہ پور میں تھی میجر نکھل ہانڈا بھی وہاں پوسٹڈ تھے دونوں پریوار میں آنا جانا تھا امیت اور نکھل میں بھی دوستی تھی اس نہ تے نکھل اور شیلجا بھی قریب آگئے دونوں ایک دوسرے کو ملنے لگے فون پر باتیں ہونے لگی وارس ایپ میسیجوں کا آدان پردان ہونے لگا شاید ہی کوئی دن ہوتا جب نکھل اور شیلجا کی باتیں نہیں تھیں میجر امیت نے ان کو ایک بار ویڈیو کالنگ پر پکڑا تھا تب سے ان کو ڈاؤٹ تھا اور اس بات کو لے کر اس نے نکھل رائے ہانڈا سے بھی بات کی تھی اور اپنی وائپ سے بھی ایک بار بات کی تھی یہ بلکل نہیں چاہتے تھے کہ امیت نکھل رائے ہانڈا ان کے گھر کے آس پاس بھی یا ان کے فیملی کے آس پاس بھی کچھ دنوں تک سب کچھ ٹھیک چلتا تھا لیکن پیار چھتا کہاں امیت کو بھی نکھل اور شیلجا کے رشتوں کا پتا چل گیا شیلجا کے فون سے شک کی پوشٹی بھی ہو گئی اس کے بعد امیت نے شیلجا اور نکھل دونوں سے بات کی شیلجا نے فریوار کے خاطر نکھل سے دوری بنا لی لیکن نکھل نہیں مانا کل کا پیار اب ایک طرفہ پیار بن گیا شیلجا جتنی کرنی کارتی نکھل کی بے چینی اور مڑتی شیلجا کی بے رخی اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی تب ہی اسے پتا چلا کہ امیت کی پوشٹنگ سودان میں ہونی چاہ رہی ہے ڈلی میں ٹریننگ کے بعد وہ سودان چلا جائے گا پھر شیلجا سے اس کی دوری اور بڑھ جائے گی نکھل کو یہ برداشت نہیں ہوا یہ کافی عبسیسی ہو گئے سادھی کرنے جیسی بات جو ہے وکٹیم کے ساتھ کر رہے تھے وکٹیم حالانکہ ان سے دوستی تھی لیکن وہ ایک وہ سادھی جیسی استدھی پہ پہنچنے کی سیچویشن میں نہیں تھی دو جون کو نکھل ہانڈا دیمہ پور سے چھپٹی لے کر ڈلی کے لیے نکلا اس بار وہ سوچ کر نکلا تھا کہ چیپٹر شیلجا پر آخری فیصلہ لے ہی لے گا نکھل دلی میں اپنے پریوار کے ساتھ ساکیت میں ٹھہرا تھا وہ لگاتار شیلجا کی سمپرک میں تھا شنیوار صبح قریب ساڑھے آٹھ بجے نکھل کی شیلجا سے بات ہوئی صبح سبھا گیارہ بجے ملنے کا پلان بنا نکھل ساڑھے دس بجے ہی آرمی اسپطال پہنچ گیا جہاں شیلجا کو گھٹنے کا علاج کرانا تھا اسپطال سے نکھل اور شیلجا ہونڈا سٹی میں ساتھ ساتھ نکلی کار میں نکھل شیلجا کو شادی کے لیے لگاتار مناتا رہا پہلے پیار کا حوالہ دیا منتیں کی گڑ گڑ آیا لیکن جب شیلجا نے شادی سے انکار کر دیا تو نکھل دھمکی پر اُتر آیا ڈرانے دھمکانے لگا دیکھتے دیکھتے وہ وحشی بن گیا اور پھر میری نہیں تو کسی کی نہیں بولتے ہوئے اس کا گلہ ریت دیا گلہ ریتنے کے بعد نکھل نے شیلجا کی لاش کو سڑک پر ہی پھینک دیا ہتیا حادثہ لگے اس لیے شیلجا کی لاش کو گاڑی سے کچھ دیا جس شیلجا سے شادی شدہ ہونے کے بعد بھی وہ بے انتہا محبت کرتا تھا اسی پیار کو نکھلنے اپنے ہی ہاتھوں سے ختم کر دیا پیار کو ہر حال میں پانے کی زد میں ایک میجر کو قاتل بنا دیا اس نے نہ صرف اپنے ہی دوست کی پتنی کو مار دیا بلکہ ایک شاتر اپرادی نے قتل کو ہاتھے میں بدلنے کا شڑی انتر بھی کیا میری نہیں ہوئی تو مار ڈالا پولیس کے سامنے میجر نکھل کا قبول نامہ یہی ہے اس نے بینا کسی لاگ لپیٹ کے مان لیا کہ شیلجا نے جب شادی کے لیے منع کیا تو وہ آبا کھو بیٹھا اور اپنے ہی ہاتھوں سے اس کی جان لے لی جس سے وہ بے انتہا محبت کا دعویٰ کرتا رہا لیکن ایسا نہیں ہے کہ قتل کے بعد میجر نکھل نے بچنے کا جال نہیں بنا نکھل نے شیلجا کی ہتیا کے بعد اسے ہاتھ سے کا رنگ دینے کی پھرسک کوشش کی گلا ریتنے کے بعد نکھل نے شیلجا کی لاش کو سڑک پر بھینکا اور اس پر گاڑی چڑھا دی شریوار دو پہر پولیس کو جب شیلجا کی لاش ملی تو پولیس نے تہلی نظر میں اسے ہاتھ سہی مانا ٹب پولیس کے پاس محلہ کو لے کر کوئی سراغ نہیں پولیس سارے تھانوں میں تصویر بھیج کر لاش کی شناخت کرنی کی کوشش کی شریوار شام جب میجر امید دویویدی نے پتنی کی دنشودی کی ریپورٹ لکھائی تب جاتا شیلجا کی موت کی تفتی شروع ہو پوسٹ موٹن ریپورٹ کے بعد پولیس کے بھی کان پھڑے ہو گئے اب تک جسے وہ ہاتھ کا مان رہے تھے وہ تو ہتیا نکلا امید دویویدی کا بیان پولیس کے لیے وردان ثابت ہوا پولیس نے سیدھے سیدھے نکھل کو ٹاگٹ کیا اور پھر ایک کے بعد ایک کڑیاں جوڑ پی چلی گئے کال ڈیٹیلز نکالی شیلجا کی بھی اور نکھل رائی ہانڈا کی بھی تو ہمیں پتہ لگا کہ وہ بہت جو ہے نکھل رائی ہانڈا کی طرف سے شیلجا کو بہت سارے کال کیے گئے ہیں جرود سے زیادہ کال کیے گئے تھے اس لیے ہمارا جو شک ہے وہ نکھل رائی ہانڈا پہ اور ہوا نکھل رائی ہانڈا کو جب دھوننے کی کوسس کی تو پتہ لگا کہ وہ ابسکان کر رہا ہے آر آر اسپتال کا سی سی ٹی وی دیکھنے کے بعد پولیس کا شک یقین میں بدل گیا سی سی ٹی وی میں شیلجا کے ساتھ نکھل ہانڈا اسپتال سے نکلتا دکھا نکھل ہانڈا اور شیلجا کو کھون ریکورٹس کھنگالنے کے بعد کوئی میسٹری نہیں پچی اب پولیس کے پاس قاتل نکھل کو پکڑنے کی چنوٹی تھی پتل کو حادثی کا رنگ دیکھ کر نکھل نشجد ہو کر پہلے گھر گیا اور پھر کپڑے لے کر اپنی ہونڈا سی ٹی کار سے کھون تا رہا ہم نے ٹریک کیا حالانکہ وہ اپنے سارے موبائل سوچ آف کر رہے تھے بیچ میں لیکن وہ کبھی کبھی جو ہے اپنا وارس ایپ کالنگ وغیرہ کا انہوں نے استعمال کیا اس مومنٹ کو ہم نے ٹریک کر لیا تھوڑا ہیلپ ہمیں ہیومن انٹ سے ہوئی اور ٹیکنیکل انٹ سے ہوئی تو پتا چلا کہ یہ سائی میرٹ کی اور گئے ہیں ہمیں بیچ میں ٹال پہ سی سٹی فوٹیجز ملے کہ اس گاری کا مومنٹ وہاں ہے وہ سی سٹی فوٹیجز نے اچھے سے کور ہوا ہے لیکن جیسی ہی میڈیا میں شیل جا کی ہتیا کی خبر آئی نکھل کے ہوش اڑ گئے اسے پکڑے جانے کا در ستانے لگا اس نے موبائل بند کر دیا اور پریبار سے بھی سمپر کار لیا وہ دلی سے بھاگنے کی فراق میں تھا میرٹ تک نکل بھی چکا تھا لیکن علاقی کی پولیس کے پاس نکل اور اس کی کار کا ہلیہ پہنچ چکا تھا میرٹ ہائیوے پر جیسی ہی پولیس کو سفید ہونڈا سٹی دکھی پولیس نے پیچھا کر اسے روکا اور نکل کو گرفتار کر لیا پولیس کی گرفت میں آنے کے بعد پہلے تو نکل انجان بننے کی کوشش کی لیکن پولیس کے دواوں میں گناہ قبول کر لیا دیر رات پولیس نے نکل کی نشان دہی پر آلائے قتل یعنی اس سویس چاکو کو بھی برامت کر لیا جس سے نکل نے اپنی ہی ما شقہ شیل جا کی حقیاتی شیل جا کے پاس کیا نہیں تھا اچھی شخصیت تھی پڑھی لکھی تھی سینہ کے افسر کی پتنی تھی ایک بیٹے کی ماں تھی لیکن ایک گلت قدم نے سب کو چھین لیا میزر کی پتنی شیل جا نے موت سے ایک دن پہلے ایک فیس بک پوشٹ لکھی تھی اور اس میں اس درباگیا کے دس تک چھپی تھی جب آپ کی زندگی میں رنگ بھرے ہو تو بھی آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ چیزیں سیاہ اور سفید ہو کر سامنے آتی ہیں اپنی موت سے ایک روز پہلے میجر امیر دویویدی کی پتنی شیل جا نے فیس بک پر جو لکھا تھا اس میں ایک فلسفہ تھا تو آنے والے کرور پلوں کی بھوشوانی بھی تھی کوئی نہیں پڑھ پائے کہ خود شیل جا نے اپنے ساتھ ہونے والی انہونی کی ریپورٹنگ کر دی تھی خود شیل جا بھی نہیں سمجھ سکی تھی کہ ان کے الفاظوں نے انہیں موت کی چہتابنی دی تھی لیکن یہ حالات آئے کیوں کیوں ایک پریوار اجڑ گیا ان سوالوں کا جواب جاننے کے لیے گیان کے کسی سمندر میں اترنے کی ضرورت نہیں بس اتنا سمجھ لیجئے کہ پولیس جو کہہ رہی ہے وہ اگر سچ ہے تو بھروسے اور رشتے کو نبھانے کے لیے جو لکشمن ریکھا ہوتی ہے اسے لانگ لیا گیا تھا شیل جا نے دوہزار نو میں میجر امید ویویدی سے شادی کی تھی دوہزار بندرہ میں آروپی نکھل رائے ہانڈا سے ملاقات سے پہلے شیل جا اور امید خوشحال پتے بخنی کا جیون جی رہے تھے لیکن بیٹے تین سال میں وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا اب شیل جا ایک اتحاد ہے اور ان کا گھر بار ایک دیران آشیانہ کہیں آپ کے آس پاس نہ ہو ایسی گھٹنا اس لیے آپ بھی رہیے گا ستر سلاکھیں ہر ظلم کا انجام